یعطی کا رب و قف تردہ علم یجید کا یذیمن فاہوا پورا سورہ نہیں مڑھو گا وَزْدُحَا دِن کے گرم وقت کی خصم وَلْ لَلَيْلِ اِذَا سَجَا جَبْ رَاتَ انہیری ہو جائے اُس وقت کی خصم قسمِ کھارا ہے اللہ از شان تو دیکھنا محمد کی وَزْدُحَا دِن کے گرم وقت کی خصم دِن کے گرم وقت کی خصم جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت قسم حبیب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے اور حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اس آیت کی قوت کو محسوس کیا تم نے قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتے بھر یہی تو بڑھا رہا تھا جہاں ہم نے سننے والوں کو لانا تھا اللہ قسم کھا رہا ہے قسم کھائی جاتی ہے بات میں اعتبار پیدا کرنے کے لئے وہ جو اعتباروں کا خالق ہے وہ قسم کھا رہا ہے دن کی قسم رات کی قسم حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا یعنی محمد کی پوری زندگی اللہ کی رفاقت میں بسہ رو رہی ہے جہاں تک آگئے میرے ساتھ جہاں تک میرے ساتھ آگئے محمد رسول اللہ کی پوری زندگی اللہ کی ہمراہی میں بسہ رو رہی ہے تو جس کی پوری زندگی اللہ کی ہمراہی میں بسہ رو رہی ہو اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی نہ صاحب ہوگا نہ نجیان ہوگا نہیں زیان ہوگا میں نے اپنے سننے والوں کو زائمت دی اور میں نے ارز کیا کہ بہت خستگی کے عالم میں تمہارے خیزت پر آیا ہوں لیکن اب سورہ ذرا سا آگے بڑھو آئے تو کو دیکھتے چلو وَضْوحَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضْوحَا وَلْلَيْلَيْزَا سَجَا دن کے گر وقت کی قصف رات کے اندھیرے کی قصف مَا بَدْعَقَ رَبْ وَقَبْعَ مَا عَلَى تمہارے رب نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور تمہارا رب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوا سننا بسننا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَقَبْنِ الْأُولَى ابھی وہ آیت نہیں آئی جسے تمہیں ہادیہ کرنا چاہوڑا وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَقَبْنِ الْأُولَى تمہارا انجام ابھی مت گھر رہو مقے میں بہت پریشان ہونا یہ مکی سورہ ہے مَنْ گھر رہو لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَقَبْنِ الْأَولَى یہ جو تمہاری مکی زندگی ہے تو وہ زندگی بادوالی وہ اس سے بہتر ہوگی اور آج تمہاری راہوں میں کاتے بیشا جا رہے ہیں آج تمہارے سر پہ کورا پھیکا جا رہا ہے کل ہم مدینہ میں تمہیں حاکم وقت بنا دیں گے مت غبراؤ اور قیامت میں شفاعت کی مسئلت پر بٹھا دیں گے مت غبراؤ تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہے وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبَّكَ فَتَرْضَ اس آیت کے لیے میں نے ذہبت دی اور حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے وَلَا اِمْ حُشْرُودِ لِحْ قَادُونِ جَنَّتِ بَاوَانِ بَرْحَن سَيَوْا یہی وہ آئے مبارکہ ہے جسے میں حدیعہ کرنا چاہ رہا تھا وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبَّكَ فَتَرْضَ حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر شانِ پیغمبر میں صرف یہ ایک آیت ہوتی تو کافی اتنی بڑی آیت ہے وہ کیا کہا کہ ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے نمازیں پڑھتے ہو نا نیل کیا کرتے ہو قربتہ میرے اللہ اللہ راضی ہو جائے بھائی 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 میسج پہنچ گیا یہ قربتہ اللہ کے معنی کیا ہے اللہ سے قریب ہونا یہ نہیں اللہ راضی ہو جائے تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ساری دنیا لگی ہوئی ہے ساری دنیا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے جب بھائی تم تو تم ہو انبیاء کو دیکھو انعامر صالحونًا طردہ ہو سلیمان کی دعا مالک ایک اچھا امل بتا دے کہ میں کروں تم راضی ہو جائے نبی نبی سلیمان نبی ہے اور نبی وہ ج سے اللہ راضی ہے لیکن کچھ عور مرتبہ چاڑا رہے ہیں سلیمان مالک کچھ اچھا امل بتا دے کہ میں کروں تم راضی ہو جائے تو سلیمان کی طبنہ ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے موسیٰ جاؤ سورہ تحاہ میں دیکھنا عجل تو رب میں لے تردہ مالک میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ تم اسے راضی ہو جائے تو نبیوں کی تمنہ ہے نبیوں کی تمنہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی تمنہ ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے دیکھو یہ ساری گفتگو آیات قرآنی کے فریمورک میں ہو رہی ہے اور یہ آیتیں ہدیعہ کر رہا ہوں حوالوں کے ساتھ تاکہ جب مقام محمد میں بات ہو تو ان لوگوں کو سمجھا سکو جن کے کلے میں زبان پر رکے ہوئے ہیں ابھی دل تک نہیں اترے سمجھ گئے نبیوں کی تمنہ ہے سننا نبیوں کی تمنہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کی تمنہ ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے یہی ہے نا اچھا بچ اب صحابے کرام رضوان اللہ یہ رضوان اللہ کے بانی جانتے ہو یہ دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اب یہ اللہ کی مرضی ہے اب یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن ہماری دعا ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو ہر نبی کی تمنہ ہے تو ہر نبی کی تمنہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ہر صحابی کی تمنہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو جب انبیاء اور صحابہ دونوں مل کر محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ ڈاڑی وانا ملہ ہر جنال میں ہر شریح میں مولانی شہر خدا کا نعرہ لگتا رہے گا اے خوضہ ملوائے دے زمادے کی رسکانی کے نعرے ہرانی ہرانی لائے ہرانی بابا جبرجی سلام بابا جبرجی بابا جبرجی بابا جبرجی بابا جبرجی اوہی گئے نا اچھا بھائی تو اب بات کو روکنا چاہیئے اس منزل پر میں باکر ہستا ہوں بار بار جو اعلان کر رہا ہوں تو کوئی وجہ ہے ٹھیک ہے نہیں اچھا بھائی تو کیا کہا صحفہ یوگتی کا رب وقت ابھی میں مسائل تک نہیں کیا یا ہوا بلہ صحفہ یوگتی کا رب وقت ہتردہ ابھی تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے کوئی ولی اللہ ہر گلی میں ولی کا مزار ہے اور دو چار ہر گلی میں اس مزار پہ بیچے بیو ملیں گے ہے نا تو ان میں سے کسی سے پوچھو پہنچے ہوئے لوگ ہیں اللہ والے کہ کہتا ہے کہ اتنی نعمتیں دیں گے کہ رسول راضی ہو جائے گا تم اللہ سے پوچھ کے بتا دیجئے کہ مالک کتنی نعمتیں دے گا کہا بھائی براہ راستہ کو جواب ہی نہیں دیتا وہ بھی وسیلے کا خائد ہے براہ راستہ براہ راستہ تو جواب ہی نہیں دیتا بھائی اللہ سے پوچھو بھائی یہی کہا نا کہ اتنی نعمتیں دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے یہی تو ہے بھائی بہت توجہ رہا ہے تم راضی ہو جاؤ گے تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہو اتنی نعمتیں دوں گا کہ حبیب تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے یا اللہ کتنی دے گا کہا تم سے کیا مطلب ہٹ جاؤ میں جانوں میرا بندہ جانے جب رسول اللہ کے پاس آئے یا رسول اللہ آپ کتنی نعمتوں پر راضی ہوں گے کہا بھائی تم سے کیا مطلب میں جانوں میرا اللہ جانے تو نہیں معلوم کہ اللہ کتنی نعمتیں دے گا نہیں معلوم کہ رسول کہا راضی ہوں گے لیکن ایک بات معلوم ہے جب تک راضی نہیں ہوں گے نعمتیں آتی رہیں گی جب راضی ہو جائیں گے نعمت مکمل ہو جائے گی بے زیل یا قدیر کا دین آیت مقری آدھی یا مآکمل کو لکم دینے کم آدھے 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 آدھے